دو دن پہلے ان کی سادی کی آٹھ بھی سالگیرہ تھی لیکن ہیرین بھول گیا اور اوپر سے گھر بھی لیٹ آیا پھر تو کہنا ہی کیا بہت جھگڑے تھے دونوں اُس دن گصہ تھنڈا ہو جانے پر ہیرین نے اپنی پتنی کو منانے کی کوشش بھی کی لیکن میڈم تو میڈم ہوتی ہے مرجی چاہیں ماف کرے نہ چاہیں تو نہ کرے سادی کے کچھ سال تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن دیرے دیرے پیار کی جگہ کڑبہ ہٹ نے لے لی اور رومانس کے جھگڑے ہونے لگے اب تو ایک دوسرے کے پرتیس سممان کے بیچ میں ان کا سورمان آنے لگا تھا ایک سمیہ تھا جب دونوں کو لگتا تھا کی بے ایک دوسرے کے بینا جی نہیں پائیں گے مگر آج بھائی دو پریمی ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح جی رہے تھے آخری کوئی اپنی میری اینیورسی کیسے بھول سکتا ہے بھائی مجھے اب پہلے جتنا پیار نہیں کرتا سوپے پر بیٹی ترویٹی کے من میں خیال آیا بھائی اپنے پتی سے اتنی ناراض تھی کہ پچھلے دو دن سے اس سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی تب ہی دروازے کی گھنٹی بجی اس نے جا کر دروازہ کھولا سامنے بار اس میں بھیگا ہوا ہیرین کھڑا تھا ہاتھوں میں پھول کا گلدستہ تھا اور چیرے پہ مسکان لیکن ترویڑی ابھی بھی ماف کرنے کے موڑ میں نہیں تھی اس نے گلدستے کو نیچے فیک دیا اور پھر سے جھگڑنے لگی تمہیں کیا لگتا اس طرح سے مجھے گلدستہ دینے سے میں بات کو بھول جاؤں گی اگر سچ میں پیار کرتے ہو تو دکھاؤ اس طرح سے جھوٹ مٹ کا ناٹک مت کرو ہیرین کچھ بولتا اس سے پہلے گھر کے اندر سے موبائل کی گھنٹی بجنے کی آباز سنائی دی جربیڑی نے اندر جا کر فون اپنے ہاتھوں میں لیا اور کال کرنے والے کا نمبر دیکھا اسے تھوڑا سا اچھاری ہوگا بھے کال ہیرین کے ہی کی تھی لیکن جب اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کسی انجان مرد کی آباز سنائی دی ہیلو مو گڑگاؤ پولیس ٹیسن سے سب اسپیکٹر بجے سنگھ راتھو اور بات کر رہا ہوں کیا یہ ہیرین سرما کے گھر کا نمبر جی ہاں کیا کوئی پرابلم ہے مجھے کھید ہے لیکن ایک درگٹنا ہوئی ہے جس میں ایک آدمی کی مرتی ہو گئی ہے ہمیں اس کی جیب سے ایک بولٹ اور ایک موبائل فون ملا ہے جس میں آپ کا نمبر ہوم کے نام سے سیف کیا گیا ہے ہمیں اس کے سریرگی پہچان کرنے کے لیے کسی کی آباز سکتا ہے کہ آپ ابھی سیفیل ہسپیٹل آ سکتی ہیں تریویڑی کے دل بیٹھ گیا بھئے اچھا مبھت تھی اس نے کہا لیکن میرے پتی تو یہاں گھر پر ہے میرے ساتھ چھما کریں مہاں دیا لیکن یہ گھٹنا دو گھنٹے پہلے ہی ہوئی ہے جب بھئے ریلوے سٹیسن سے باہر نکل رہے تھے تریویڑی اپنا ہوسک ہونے لگی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے پہلے کسی سے سنا تھا کہ کبھی کبھی آتما اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے پریجنوں سے ملنے آتی ہیں اپنی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ بہے بھاگتی ہوئی ہال میں پہنچی ہرین بہاں نہیں تھا پولیس بہاں صحیح کہہ رہا تھا اب اسے پستاوا ہو رہا تھا ہرین مننے کے بعد بھی آخری بار اسے منانے آیا تھا لیکن اس نے غصے میں آ کر اس کے ساتھ گھٹیا قسم کا برطاب کیا کتنی چھلی ہوں میں بہر ہوتی ہوئی فرس پر بیٹھ گئی اس نے اپنا موقع کھو دیا تھا ہمیشہ کے لیے اسے پر آنے دنوں کی گھٹنائے یاد آنے لگی وہ سادھی سے پہلے کی رومانٹک لبیسٹوری اور ہرین کا تھیٹر کے اندر سب کے سامنے سادھی کے لیے پرپوس کرنا آدھی رات کو اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے مہنگی بنانا اور اپنی بے سوری آواز میں ارجیت سنگھ کے گانے گانا مانو سب کو جس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا تربیلی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بھگوان سے پھر آتنا کرنے لگی ہے بھگوان بس ایک بار ملا دو مجھے اس سے تاکہ اسے بتا سکوں کی میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں تب ہی اچانک بات روح میں سے آٹھ سنائی دی دروازہ کھولا ہیرین باہر آیا اور بھولا سویٹ ہارٹ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا آسام کو ٹرینڈ میں آتے وقت میرا بالٹ اور موبائل چوری ہو گیا ہے تربیلی دوٹیو اس کے پاس گئی اور گلے لپٹ گئی تو دوستو کہانی میں رونا آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک بھی کرنا بھول جاتے ہیں تینکیو فور واشنگ مائل ویڈیو